راجنیتی میں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا دوست کب دشمن بن جائے اور دشمن کب دوست بن جائے اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تھی کسی طرح ہریانہ میں پچھلے لوگ سبا چناب میں بی جے پی اور جے جے پی کا گٹ بندن ہوا تھا اور لوگ سبا چناب سے تھیت پہلے یہ گٹ بندن ٹوٹ گیا جس سے راجنیتی کلیاروں میں بہت حیرانی کا محول بن گیا تھا اس کے بعد اکثر یہ سوال اٹھتا رہا کہ کیا بی جے پی اور جے جے پی پی پھر سے ایک منچ پر دکھائی دیں گی کیا بی جے پی اور جے جے پی میں دوارہ گھٹ بندن ہو سکتا ہے آگے مووشیہ میں کیا ہو سکتا ہے ان سب سوالوں کا جواب آج جے جے پی کے سنجھوڑک ڈاکٹر آجے چوٹالا نے بیوانی میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے دے دیا ڈاکٹر چوٹالا نے کہا راجنیتی میں سنبھا بنائیں تو چھپی رہتی ہیں سکتے ہیں پہلے بھی کٹھا ہوئے تھے اور الگ ہوئے آگے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر آجے چوٹالا نے کہا کہ جے جے پی ہریانہ میں سبھی دس سیٹوں پر چناب لڑے گی جلد ہی امیدواروں کی گوشنہ کی جائے گی کانگریس کا جے جے پی پر اروپ ہے کہ جے جے پی بوٹ کارڈنے کے لیے چناب لڑتی ہے اس پر بولتے ہوئے ڈاکٹر چوٹالا نے کہا کہ ہر دل چناب جیتنے کے لیے لڑتا ہے ہم بھی مدان میں آکر بتا دیں گے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے ہمیں تو سیکیورٹی کی ضرورتی لی سیکیورٹی کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اس طرح کی کرم کرتے ہیں پھلت کام کرتے ہیں انہی کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں تو ضرورتی لی آئی لیلی کا دو سنبھل دو پترے نہیں ہیں دو پرسنٹ آئے تھے ایک پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہے دو بھی پورے نہیں ہیں تو انہی سے پوچھو آپ ان سے کیا کیا پرومیسز کیے گئے تھے جب جوائن کروائی تھی اور کیا آج وہ کہہ رہے ہیں اب ایلی جیسی سوٹنٹر ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے کس کے کلاف کیا ایکشن لیتی ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کیا راج میں بیٹھے لوگ بتا سکتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے کر آپ آگر کہتے ہیں یو کیا گیا ہے ایسے جو رہا تھا سہنگڑا کے بعد کسی کو بیانتا کیا جانا بھی نہیں سکتا بھائی آجی جو سفتہ میں ہوتے ہیں وہ ان ایجنسیوں کا درپور کرتے ہیں کانگریس کے ٹائم میں سی بی آئی کا انکم ٹیکس کا درپیوگ ہوتا تھا انہوں نے ای ڈی بنا دی آئی این نے بنا دی یہ ان کا درپور کرتے ہیں جیل میں کہا ہے ابھی تو ابھی تو کسٹڈی میں رہی ہے میرے جیل میں جا کے چلائیں گے تو پتہ لگے گا تو پندر اگر صاحب کیا ہے وہ تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس سے کم پوچھ رہے ہیں ہم نے تو ایمانداری سے ساڑھے چار برس گتھ بندن دھرم کو نبھایا چاہے وہ پنچائت کے چناو تھے چاہے ملسپل کمیٹیز کے نگر پریشت کے نگر پالی گاؤں کے چناو تھے چاہے تین تین بائی الیکشن آئے اب یہ فیصلہ کرنا تو بھارتی زمتہ پارٹی کا کام تھا وہ بڑے دل کے نیتہ تھے لوگ تھے ہم نے تو کہیں ایمانداری میں کمی دکھائی ہو تو اب بتاؤ کیا بنا دیا وہی شہر کے گرم میں کیا چھپا ہے راج نتی میں سمبھاؤنا ہے تو چھپی رہتی میں تو ان ایک بار پہلے بھی اس طرح میں کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ ہماری کوئی ایسی تلخی میں ایسی کوئی مروتہ نہیں ہے تو کبھی بھی ایک منٹ پر پھر بھی کٹھے ہو سکتے ہیں اور پہلے بھی ان ایک بار ہوئے ہیں ان ایک بار الگ الگ ہوئے ہیں کس وشے کو لے کر دمکایا ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے کوئی ادھکاری گلتی کرتا ہے تو کئی بار دان ڈبک تو ہو جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں نا کی سوشے کو لے کر کے ہے مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ہے اور اگر کوئی ادھکاری جس طرح کی گلتی کرتے ہیں تو ہم بھی آپس میں اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں نراج کی جاہیر کرنا تو پر جاتی مجھے ادھکاری تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں مجھے ادھکاری